نہیں نہیں دین کا بھی تھوڑا سا حصہ چھوٹی سیسے دین کا بھی تھوڑا سا حصہ حصہ زندگی میرے بھائیو آخرت کی ہے جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے کیوں کہتے ہیں نا مستقبل سمارو بالکل ٹھیک بات پہتے ہیں مستقبل کو سامنے رکھو مستقبل کی فکر کرو بیٹا پر مستقبل کو سوچو لیکن مستقبل ہے کیا بھائی مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے بھائی ہاں مستقبل مرنے کے بعد کی زندگی موت کے بعد ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے جو پیدا ہوا اسے مرنا بھی ہے پیدا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ مر جا رہا ہے جیسے گاڑی میں سوار ہونے کا مطلب ہی ہے کہ کہیں جا کے اتر جا رہا ہے دنیا میں آدمی بات میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے تیہ ہو چکا ہوتا ہے اچانک اتفاقاً بے وقت کوئی نہیں مرتا اور آدمی اپنے وقت میں مرتا ہے ہاں دنیا میں آنے کی ترتیب ہے باپ سے پہلے بیٹا کوئی نہیں آتا جانے کی کوئی ترتیب نہیں دادا موجود ہوتا گیا اپا موجود بیٹا گیا اممہ موجود بیٹی گئی کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں غروب نہیں دیکھ پاتے ہیں درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے ہیں پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے ہاں جانا ہے رہنا نہیں ہے ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مری جاؤ گے کون بچا ہے ہاں انبیاء بھی گئے صحابہ بھی گئے اولیاء بھی گئے بڑے بڑے حکمران بھی گئے ہم سب کے بارے میں ایک دن خبر آئے گی کہ فوت ہو گئے ہاں اور سننے والے کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اور فورم پوچھیں گے جنازہ کب ہے اور مجمع لو دوست احباب رشتہ دار دوست کب اکٹے ہوں گے جنازے میں اور دفنانے میں چند لوگ اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد قبر پہ کوئی بھی نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں ہوگا یہ دنیا اصل نہیں ہے بھائی اصل آخرت ہے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیت فرمائے آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں یہ مختصر سی بات کیا فرمایا نماز پڑو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے کہ آخری نماز یہ کسی بوڑے سے نہیں کسی بیمار سے نہیں ہم سب کے لیے ہیں ہم خطرے میں کسے سمجھتے ہیں جس کو ڈاپٹروں نے جواب دیا ہے یہ پتہ نہیں کب خبر آئی نہیں پتہ کسی کا بھی کوئی نہیں پتہ کسی کا ایک ڈاکٹر صاحب مریض کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کے بارے میں کہا کہ یہ نہیں بچے گا یہ تو چند دنوں کا مہمان ہے جواب دے دیا اللہ کی شان مریض جیگ ہو گیا ڈاکٹر صاحب فوت ہو گیا ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے گاڑی چلا رہے تھے تو سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی سرخ اشارہ آیا تو بس روک لی اب سوز اشارہ آیا اب وہ بس نہیں چلا رہا ہے لوگوں نے شور مچایا وہ بیٹھے اس کو ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور صاحب فوت ہو چکے تھے ایک ڈاکٹر صاحب کلینک میں مریض کو دیکھ رہے تھے اور اس کا ہاتھ پکڑ کے نبس چیک کر رہے اور نبس دیکھتے 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 اپنا ماں تھا جو ہے نا وہ میز پہ ٹکا دیا اب مریض ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا ہوا کیا ہوا تو دیکھا تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے تھے جانا ہے بھائی ایک مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے دو تکمیریں ہوئی نا تو مولانا صاحب ہی گر گئے دیکھا تو فوت ہو گئے ارے کیا زندگی ہے دھاگہ ہاں کچھا پتہ نہیں کب ٹوٹا اب مریض ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کپڑے والا کپڑے کو مارتا ہے بعض وقت آخر میں ایک دھاگہ اٹکا رہ جاتا ہے بس یہ جیسے دھاگہ اٹکا ہے ابھی ٹوٹا اسی طرح دنیا کی زندگی پتہ نہیں کب ختم ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ لمبا فرمایا ایک ہاتھ پیچھے اپنی گندی پہ رکھا ابھی آدمی کی تمنائیں ہیں امیدیں ہیں خواہشات ہیں اور یہ سر پہ موت بیٹی ہوئے ہیں ہر رمضان بہت ساروں کا آخری ہوتا ہے ہر عید بہت ساروں کی آخری ہر صبح بہت ساروں کی آخری ہے مرنا ہے بھائی پھر مرنے کے بعد زندگی ہے موت خاتمہ نہیں موت کیا ہے انتقال ہے دنیا سے آخرت کی طرف عارضی زندگی سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف جو نظر آرہا وہ نظر آنا بند ہو گیا جو نظر نہیں آرہا وہ نظر آنا شروع ہو گیا یہ موت ہے پھر مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم یا جنت یا جہنم فریق فی الجنت و فریق فی السعیر ایک گروہ جنت میں ایک گروہ جہنم میں تیسرا کوئی ٹھیکانہ نہیں جتنے مر چکے موجود آہندہ یا جنت یا جہنم یا جنت یا جہنم کامیاب کون ناکام کون خرات بھی کامیابی چاہتا ہے خرات بھی ناکامی سے بچنا چاہتا ہے کامیابی کسے کہتے ہیں اللہ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْ خِلَلْ جَنَّتَ فَقَدْ فَاسِ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہو گیا یہ ہے کامیابی ہاں دنیا کا بادشاہ مر کے جہنم ناکام دنیا کا فقیر مر کے جنت کامیاب زندگی سائیکل پر یا جہاز پر مر کے جنت کامیاب مر کے جہنم ناکام کامیابی کیا ہے مر کے جنت جنت کیا ہے اللہ کا مہمان خانہ ہے جنت کیا ہے اللہ کا مہمان خانہ ہے اور جہنم اللہ کا قید خانہ ہے ہاں جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے جنت ہے نا واہ واہ ایسی زوردار اللہ فرماتے ہیں میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا سوچ بھی نہیں سکتا ہاں ایک صحابی نے اس کے حضور جنت میں ہنگور ہوں گے ہنگور فرمائے ہاں ہاں ہنگور ہوں گے جہاں آدمی نے جانا ہوتا ہے جہاں کی تیاری ہوتی وہ آنکھ کے بارے میں آدمی پوچھتا ہے موسم کیسا ہے کھانا کیسا ہوگا کپڑے کون سے رہن جنت کا شوق تھا تیاری تھی جنت کے بارے میں سوالات تھے کہ حضور جنت میں ہنگور ہوگا ہاں ہاں کہ حضور جنت کا جو ہنگور ہے اس کا خوشہ کتنا بڑا اب عقل کیا کہے گی دو کلو دس کلو بیس کلو بس اور کیا عقل آپ نے فرمایا کوہ اڑے اور سیدھا جائے نہ دائیں نہ بائیں اور ایک ہفتہ اور دو ہفتہ اور دین ایک مہینے تک کوہ اڑتا 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 جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا ایک خوشہ ہوگا اب یہ بات عقل میں تو نہیں آتی نا اب جو آدمی دین سے ہٹ کر چلتے ہیں ایمان جن کا کمزور ہوتا ہے وہ جب ایسی بات سنتے ہیں نا کہ جیتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا کہ ایک بہینے تک کوہ اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا جیتنا بڑا انگور کا خوشہ ہوگا اب جن کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ بات ہے مرانا صاحب کی کرنے والی یہ کوئی عقل کی بات ہے ہاں کہتے ہیں ارے بھائی اللہ نے یہی تو فرمایا کہ یہ بات عقل میں نہیں آسکتی عقل میں ہاں اللہ سب کو جنت اتا فرمائے یہی تو محنت ہے تبلیغ میں حاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت اتنی مقدار کی جو ایک ناخن اٹھا لے ناخن اگر اس دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو ساتوں زمین ساتوں آسمان اس سے چمک اٹھیں گے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر جہنم ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے گا تو سب سے چھوٹا عذاب سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا آگ کے چوتے پہنائے جائیں گے اور اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا تو مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا کس لیے بھیجا کہ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں سارے انسان جنت میں چلے جائیں جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے ماں باپ اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں بیٹا یہ صحیح یہ غلط یہ اچھا یہ برا اس میں نفع اس میں نقصان بیٹا یہ کرنا یہ نہ کرنا اسی طرح اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے اللہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اب قیامت تک کوئی نبی نہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام آخری نبی ہیں یہ آخری امت ہے اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں اب وہ انبیاء والی جو محنت ہے واللہ نے اس امت کو دیا پہلے نبی آتے تھے کسی ایک قوم کے لیے کسی ایک ملک کے لیے کسی ایک زمانے کے لیے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام نبی بن کر آئے پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے زمانے کے لیے اب پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو یہ ذمہ داری ہے یہ مسلمان کا کام ہے یہ تبلیغ کی محنت یہ تبلیغ کی محنت یہ اجتماع یہ چار ماہ یہ چلہ یہ تین دن یہ گاشت یہ مشورہ یہ کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے مسلمان اپنی ذمہ داری کو پہچانے مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے مسلمان بھول گیا مسلمان بھول گیا نماز پڑھنا چھو بھولے نہیں چھوٹی ہے زکاة نہ دینے والے بھولے نہیں چھوٹ گئی مانتے ہیں کہ زکاة دینی چاہیے روزہ نہ رکھنے والے مانتے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے اور غلطی ہے کہ میں نہیں رکھتا یعنی کہ بھول گئے روزہ رکھنا حج نہ کرنے والے مانتے ہیں کہ حج کرنا چاہیے اور کرنا ہے بھولے نہیں لیکن ایک مسلمان نماز بڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور زکاة دیتا ہے اور حج کرتا ہے اور اعتقاف بیٹھتا ہے اور عمرے کرتا ہے اور بڑے بڑے صدقے خیر کے کام کرتا ہے پہلی صفح میں نماز ہے تحجد کا اتمام ہے اشراق کے بعد مسیح سے نکلنا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے خیر کے کام ہیں بہت ہنچے ہنچے عمال ہیں اللہ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے لیکن اس نے دین کا کام دین کی محنت اعلائے کلمت اللہ دین کا احیاء دین کی نشر و اجاعت اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا لوگوں کو دین پر لانا لوگوں سے توبہ کروانا اس محنت کو چھوڑ دیا اس محنت کو چھوڑ دیا تو کیا ہوا وہ اپنے آپ کو قصور وار بھی نہیں سمجھ رہا کیوں کہ وہ کہ وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ میرے سے غلطی ہو رہی میں نماز تو بڑھتا ہوں میں روزہ تو رکھتا ہوں وہ بھول گیا اپنی حیثیت اپنی ذمہ داری دین اور چیز دین کی محنت اور چیز ہے نماز پڑھنا دین روزہ رکھنا دین حج اعتقاف دین اور دین کی محنت تبلیغ میں جو محنت ہو رہی کیا ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو بہتا ہوں ہم مسلمان ہیں سب کہیں الحمدللہ یا اللہ جو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں توبہ توبہ کتے کھاتے ہیں چوئے کھاتے ہیں توبہ 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 اللہ نے کتنی بڑی نعمت دی ایمان کی دولت اسلام کی دولت کلمے کی دولت مسلمان ہونا بڑی بات ہے افسر ہونا وزیر ہونا وزیر عظم ہونا بڑی بات نہیں مسلمان ہونا بڑی بات ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا یہ بہت بڑی نعمت ہم مسلمان ہیں کیا مطلب ہماری جان اسلام کے لئے ہمارا مال اسلام کے لئے ہمارا جینا مرنا اسلام کے لئے اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی اسلام کو تقویت ملے گی تو مسلمان کو بھی تقویت ملے گی مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں مسلمان کی عزت عزت اختوں سے نہیں ہے مسلمان کی عزت گاریوں سے نہیں ہے مسلمان کی عزت چیزوں سے نہیں مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں چھپی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو ابو عبیدہ بن جرہ حضرت نے عرض کیا حضرت زرہ کپڑے بدل لیں سواری بدل لیں لوگ استقبال میں آپ کے انتظار میں ایک ہاتھ مارا سینے پر کہ تم نے کیا بات کی ہے ہماری عزت کپڑوں سے ہے ہماری عزت سواریوں سے ہے اور اور ایسی بات کہتا تمہیں بڑی سخت سزا دیتا اور ایک بہت طاقتور جملہ انشاد فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا کہا اعزنا اللہ بالاسلام اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے اور اگر اسلام کو ہم چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی زلیل کرے گا جیسے پہلے ہم زلیل تھے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں مہنی الیاسر رحمت اللہ علیہ میواتیوں پر ایسی بہنت فرمائی اتنا دینی شعور زندہ کر دیا کہ ایک میواتی بڑا سامنے بیٹا تھا تو مہنی الیاسر رحمت اللہ علیہ تشکیل فرما رہے اور اس بڑے سے فرما لگے ارے ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے ارے تو مسلمانوں کی عزت چاہے کہ نہ چاہے وہ بڑا میواتی کہنے لگا حضرت میں تو اسلام کی عزت چاہوں میں تو اسلام کی عزت چاہوں یہ مہنت ہو رہی ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے اب پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو سارے مسلمان پورے اسلام پر آئیں اور غیروں کے لئے اسلام کا درادہ کھلے اور ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں اور قوموں کی قومی اسلام میں آئیں اور جنم سے بچیں اور جنت میں جائیں یہ ہمارا کام ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے بکریاں چرانے والا جنگل میں بکریاں چرارا کہاوت ہے کہاوت حقیقت نہیں سمجھانے کے لئے شیر کا بچہ مل گیا شیر کا بچہ بکڑا بکریوں میں لاکے چھوڑا اب بکریوں میں پھلا ایک سال دو سال تین سال گھول گیا کہ میں شیر ہوں بکریوں میں رہتے رہتا سمجھا میں بھی بکریاں چاروں طرف نظر آ رہی نا تو سمجھا میں بھی بکری دنیا کا محول دنیا کی دوڑ دنیا کی سوچ دنیا کا شوق پیسے کی فکر گھر اچھا کپڑے اچھے مکان اچھا تنخواہ اچھی سواری اچھی یہی زور لگ رہا اسی کے لئے ایک دستے سے آگے بڑھنے کی فکر لگی ہوئی تو وہ سمجھا کہ میرا بھی یہی کام ہے میرا بھی یہی کام ہے ظلم ظلم کسے کہتے ہیں وضع الشیح فی غیر محلی جہاں کے لئے چیز بنی وہاں نہ لگانا کہیں اور لگا دینا یہ ظلم اللہ نے جان یہ مال یہ وقت یہ استعداد یہ صلاحیت دی کس لئے یہ مسلمان کی صلاحیت اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگتی اعلائے کلمت اللہ پر لگتی دین کے احیاء پر لگتی اور دین کی نشر و اشاعت پر لگتی لیکن وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر ضرورت پوری کرنے پر خواہشات پوری کرنے پر ایک دکان سے دو دکان پر دو سے تین پر ایک فیکٹری سے دو فیکٹری دو فیکٹری سے تین فیکٹری چھوٹی سے بڑی فیکٹری ایک گاڑی سے دو گاڑی پر یہ صلاحیت غلط جگہ لگ گئی یہ ظلم ہے یہ ظلم ہے اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی ظالم کی دعا قبول آج مسلمان امت جائے ظلم پر ہے اپنا کام چھوڑ دیا اپنی حیثیت کو بول گئے یہ تبلیغ یہ محنت ہے یہ اجتماع یاد دہانی ہے کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچان لیں یہ چھوٹی سی زندگی ہے آج نہیں تو کل ختم یہ بڑی قیمتی زندگی ہے یہ دوبارہ نہیں ملنی اور بڑی تیزی سے جا رہی سال شروع پھر ختم مہینہ شروع پھر ختم کہ رمضان آرہا کہ رمضان جا رہا ہے کہ سردیاں آرہی کہ سردیاں جا رہی کہ گرمی آرہی کہ گرمی جا رہی نہیں یہ چھوٹی سی زندگی ہے یہ ختم ہونے والی ہے اللہ نے بہت بڑا کام دیا انبیاء والا کام ہم نبی نہیں ہیں یہ کام انبیاء والا ہم بڑے نہیں ہیں یہ کام بہت بڑا ہے یہ کام بہت بڑا ہے یہ ساری دنیا کے انسان مل جائیں نبی کے نبی کے برابر نہیں نبی کی جوٹی کے برابر نہیں ساری دنیا کے کام مل جائیں فلان کام فلان کام یہ سارے کام نبی کے کام کے برابر نہیں ہو سکتے نبی کا مقام اوچھا تو نبی کا کام بھی اوچھا ہے اللہ نے ہمیں انبیاء والا کام دیا ہے ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے تو پہلی بات کیا ہے یہ سارا مجمع نیت کرے ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ یہ جذبہ ہو یہ عظم ہو یہ نیت ہو یہ شوق ہو یہ ولولہ ہو کیا افسر بننے کا شوق اور کیا وزیر بننے کا شوق اور کیا حکومت لینے کا شوق اور کیا مالدار بننے کا شوق نہیں نہیں ہمارا شوق کیا ہو اللہ کا دین زندہ ہو مسجدیں آباد ہوں عمال زندہ ہوں اور سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں اور یہ خبریں آئیں یہ خبریں آئیں آج صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے ہمیں یہ انتظار کرنا چاہیے کہ کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلہ ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے اور آج فلہ قوم اسلام میں داخل ہو رہی آج فلہ قبیل اسلام میں داخل ہو رہا ہے یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو قوموں کی قوم اسلام میں داخل ہو ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہو یہ ہمارا شوق ہو یہ ہمارا ولولہ ہو یہ ہمارا جذبہ ہو یہ ہمارا عظم ہو اور آج تک اب زندگی کے تیس سال گزر گئے چالیس سال گزر گئے پچاس سال گزر گئے صلاحیت کہاں لگ گئی غلط جگہ پر اگرچہ غلط کام تو نہیں کیا لیکن قوت غلط جگہ خرچ ہوئی ضرورتیں پوری کرنے پر خواہشات پوری کرنے پر ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال صلاحیت غلط جگہ لگ گئی اس پر ہمیں کیا ہو ہمیں ندامت ہو ہمیں احساس ہو کیوں فو بڑی غلطی ہو گئی اگر یہ چالیس سال دین کی مہت پر لگتے اعلیٰ قلمات اللہ پر لگتے احیاء دین پر لگتے دین کی نشر و اشاعت پر لگتے نبی والے کام پر لگتے کتنوں کی حدیت کا ذریعہ بنتے کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بنتے تو آج تک ہم سے جو اس دعوت کے کام میں اور تبلیغ کے کام میں غفلت ہوئی ہے اس پر ہم اللہ سے معافی مانگ کر بقیہ زندگی کے بارے میں عظم کر لیں کہ بقیہ ظلاحیتیں بقیہ زندگی اعلیٰ قلمت اللہ پر دین کی زندہ کرنے پر احیاء جمیع ما جا بِن نبی علیہ السلام پر دین کی نشر و اشاعت پر بقیہ ساری زندگی لگائیں گے انشاءاللہ گزشتہ پر نادامت ہو آئندہ کے لئے عظم ہو اور جو کر سکتے کرنا شروع کرے جو کر سکتے کرنا شروع کرے اب کرنا کیا ہے تبلیغ میں پہلی محنت تبلیغ میں پہلی محنت کیا ہے کہ کیسے ایمان مضبوط ہو اور یقین مضبوط ہو اور اللہ کی عظمت دل میں اتر جائے بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ کوئی بڑا نہیں بڑائی اللہ کی ہے بڑائی اللہ کی ہے سب سے پہلی آواز ہر گاؤں ہر بستی ہر محلہ ہر محلہ سب سے پہلی آواز صبح صبح اندھیرہ ہے اور سناتہ ہے اور پہلی آواز کیا کونجی اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ سب سے بڑا کون ہے اللہ چڑھائی پر چڑھو تو کیا پڑو اللہ اکبر اید پڑھنے جارے ہیں تو کیا پڑھتے ہو جاؤ اللہ اکبر اللہ واللہ واللہ اکبر و للہ الحمد ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ اللہ کی بڑائی کو بولتے جاؤ عام دنوں میں پانچ نمازیں عید کا دین آیا توفہ ملہ آج خوشی کا دن ہے عید کی نماز بھی بڑھنی ہے اور کیسی نماز ہے جس میں چھ زائد تکبیریں ہیں کہ سارا مجموع کیا کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے بڑا کون ہے اللہ ہاں جب اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی پھر کیوں ہوگا اندر سے آواز اٹھے گی مجھے اللہ کی ماننی ہے مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے ایس ایچو ایس ایچو بڑا ہے پولیس اسٹیشن کا تھانے کا سارے وہاں کے لوگ اس کی مانتے ہیں لیکن جب ڈی ایس پی آ جائے تو ایس ایچو بھی کہتے ہیں جی سر کیوں ہوگی میرے سے بڑا ہے ڈی ایس پی کو ایس پی بولا ہے باغ کے جاتا ہے جی سر کیوں میرے سے بڑا ہے ایس پی کو ڈی ای جی بولا ہے بی آئی جی کو آئی جی بولا ہے باگ کے جاتا ہے جی سر میرے سے بڑا ہے اور اللہ بولا ہے اب دل میں اگر اللہ کی بڑائی ہوگی تو پھر کیا ہوگا اللہ کی مانے گا تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے اللہ سب کس کے محتاج ہیں سب فقیر ہیں غنی کون اللہ سب مخلوق ہیں خالق کون اللہ سب محکوم ہیں حاکن کون اللہ سب ضعیف ہیں قوی کون اللہ سب عاجز ہیں قادر کون اللہ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا اللہ اور پھر کچھ نہ رہے گا کون رہ جائے گا اللہ اول بھی کون اللہ آخر بھی کون اللہ ظاہر بھی کون اللہ باطن بھی کون اللہ تو کس کو راضی کرنا ہے کس سے محبت کرنی کس کی طرف رجوع کرنا ہے کس کی طرف دور لگانی لا الہ الا اللہ کیا مطلب لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ لا معبود الا اللہ مطلوب بھی کون اللہ مقصود بھی کون اللہ معبود بھی کون اللہ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا اور جسے اللہ ہی نہ ملا اسے تو اے دنیا کے تاجروں زمداروں اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں اور اے دنیا کے سرداروں اور وزیروں دال لگاؤں کس کی طرف اللہ کی طرف فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ دال لگاؤں کس کی طرف ہمارا مطلوب اللہ ہے ہمارا مطرو ہمارا کام بنانے والا کون اللہ عزت دینے والا کون حفاظت کرنے والا کون رزت دینے والا کون ضرورتیں پوری کرنے والا کون گھر میں دس عورتیں بیٹھی ہیں دس عورتیں بچہ چھوٹا ایک سال ڈیڑھ سال گھٹنوں کے بل چلے خالہ بیٹھی بھوپی بیٹھی چچی بیٹھی تائی نانی ممانی بیٹھی دس عورتوں میں اس کی ماں بیٹھی ہے بچہ بیچ میں کھیل رہا گوک لگے پیاس لگے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا خالہ کی طرف کپی کی طرف کدھر جائے گا وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں کس سے پوری ہوتی ہیں ماں سے تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون اللہ تو سب کا رجوع کس کی طرف ہو مانگنا ہے تو کس سے مانگنا اذا سألت فسأل اللہ مانگنا ہے تو کس سے مانگنا اللہ مدد چاہیے وَإِذَا سْتَعَنْتَ فَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے اللہ راضی کرنا ہے تو کس کو راضی کرو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے یہ ہے سب سے بڑی کامیابی وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا میرے سے مانگو سب محتاج ہیں سب ضعیف ہیں سب خود محتاج ہیں اور ضعیف اور کمزور حاجت پوری کرنا والا ہے اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے ضرورتے پوری کرنے والا اللہ ہے اس اللہ سے مانگنا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو میرے سے استجیب لکم میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا افو کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر بھاگ رہا ہے یہ جملہ بہت دہراتے تھے اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ ہو امیدیں ہوں تو کس سے ہوں اللہ سے مطالبہ ہوں تو کس سے ہوں اللہ سے ہاتھ اٹھائیں کس کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کس کے سامنے ہاں جیسے غریب محتاج ہمارا مالدار بھی محتاج ہے بھائی ہمارا صدر وزیر سب محتاج ہیں بھائی سمد ایک اللہ ہے غنی ایک اللہ ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے اللہ کلکم جائعون الا من اطعمتو فستطعمونی اطعمکم تم سب کے سب بھوکے ہو اللہ خود فرما رہے میں کھلانے والا ہوں میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا کلکم عارن الا من کسوتو فستقسونی اکسکم تم سب کے سب ننگے ہو میں پہنانے والا ہوں میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا کلکم ضال الا من ہدیتو فستہتونی اہدکم تم سب کے سب راہ سے ہٹے ہو میں ہوں راہ دکھانے والا میرے سے مانگو میں تمہیں راہ دکھلاؤں گا تبلیغ میں یہ میند ہے سب کا رخ اللہ کی طرف بھر جائے ہر ضرورت میں ہر حاجت میں ہر مشکل میں ہر پریشانی میں ہر غریب امیر ہر وزیر فقیر اس کا رجوع کس کی طرف ہو جائے اللہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے مشرقیر مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے اندر سے حضرت ابو بکر جلو نے دیکھ لیا کہ وہ چلے آرہے ہیں ان کے قدم نظر آرہے ہیں تو گھبرا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ابو بکر گھبرانا نہیں کیوں ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے ساتھ ہے اللہ اور کیسی خوبصورت بات پر بھائی مَا زَنُّكَ بِئِسْنَيْنِي اللَّهُ سَالِسُهُمَا ان دو کے بارے میں تیرا کیا غمان جن کا تیسرا کون اللہ جن کا تیسرا کون اللہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے آگے آگیا پانی پیچھے آگیا فرعون اور لشکر قوم نے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ موسیٰ مارے گئے پکڑے گئے آگے جائیں تو پانی میں ڈوبے پیچھے جائیں تو لشکر مارے ہم تو مارے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کل ہرگز نہیں کیوں موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کی طرف اور حرون علیہ السلام کو ساتھ بھیجا تو اللہ نے کیا فرمایا دیکھو گبرانا نہیں ڈرنا نہیں اس کے پاس حکومت اس کے پاس لشکر اس کے پاس فوت اس کے پاس اسلحہ اس کے پاس ساتھ پولیس دیکھیں تم نے گبرانا نہیں ہے کیوں اِنَّنِی مَعَكُمَا میں خود تمہارے ساتھ ہوں میں خود تمہارے ہاں یہ محنت ہو رہی ہے کہ بھائی دوست نہیں لگا لو کس سے اللہ سے تعلق بناو کس سے کس کو ساتھ لے لو دیکھو رفتار ہے جہاز کی رفتار ہے جہاز کی اور روخ غلط ہے رفتار ہے جیوٹی کی اور روخ صحیح ہے منزل پہ کون پہنچے گا جیوٹی کی رفتار والا کہ جہاز کی رفتار والا آج لوگ کی رفتار کونسی ہے رفتار کونسی ہے جہاز کی او فو ایرسی تیزیاں اوشاریاں چلاکیاں صبح کہیں دوپیر کہیں اس سے تعلق اس سے تعلق یہ بنا لو ایک سے دو دو سے چار اتنی دو دور لگیویں لیکن روخ غلط ہے مقصود کیا بنا مال مل جائے حکومت مل جائے اہدہ مل جائے چیزیں مل جائے گاڑی مل جائے زیور مل جائے فرنیچر مل جائے یہ روخ غلط ہے تبلیغ میں کیا میند ہو رہی کہ کس کو ساتھ لے لو اللہ کو کس کو ساتھ لے لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں آپ کی تلوار لٹکی ہوئی ہے ایک کافر آیا اس نے تلوار ہاتھ ملی اب آپ کی آنکھ کھولی وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے میں یمنعوک منی آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا اس کی ہاتھ میں تلوار ہے آپ خالی ہاتھ ہیں آپ نے بغیر کسی خوف گھوراہٹ جیچک کے فرمایا اللہ کون بچائے گا اس نے پھر کہا میں یمنعوک منی کون بچائے گا فرمایا اللہ اس کے ہاتھ کام پرے لگے تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی آپ نے فرمایا اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا بہر سے اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں آپ نے فوراں اس کو دعوت دی دائی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا دائی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے دائی کا جذبہ دعوت کا ہدایت کا ہے یہ محنت ہو رہی ہر مسجد میں جماعت ہو ہر جماعت روزانہ گشتیں کرے یہ کیا کریں پھریں گر گر جائیں گلی گلی جائیں ہر غریب امیر کے پاس جائیں ہر ریڑی والے چھاپڑی والے کے پاس جائیں ہر مزدور کے پاس جائیں تبلیغ پھرنا تبلیغ نقل و حرکت تبلیغ چلت بھرت ہے تبلیغ خود چل کے جانا ہے خود چل کے جانا ہے دعوت کے اصولوں میں سے ایک اصول کیا ہے عرض النفس علالآخرین اپنے آپ کو دوسروں پر پیش کرنا ہمیں لوگوں کا انتظار نہیں کرنا کہ لوگ ہمارے پاس آئیں ہمیں خود لوگوں کے پاس جانا ہے انبیاء لوگوں کا انتظار نہیں ورماتے انبیاء خود چل کے جاتے تھے ہمیں خود چل کے جانا ہے ایک ایک کے پیچھے جانا ہے گر گر جانا ہے گلی گلی جانا ہے ہر تکام غریب امیر کے پاس جانا ہے جہاں تک ہاتھ بڑھتا ہے جہاں تک پہنچ سکتے ہیں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں پہنچ کر پیار سے محبت سے نربی سے شفقہ سے یہ بات سمجھنا اور یہ بات سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں کس کو راضی کرلو ہمارا کام بنانے والا کون ہے لوگوں کا رخصہ ہی کرنا ہے بھائی دیکھو ایک لکھو کیا لکھو بھائی پھر لگاؤ سفر کتنے ہوگے دوسرا سفر سو تیسرا سفر چوتھا سفر پانچوان سفر ایک لاکھ دس لاکھ ایک کروڑ دس کروڑ ایک ارپ دس ارپ ایک ارپ دس ارپ سفریں لگائی جاؤ لگائی جاؤ لگائی جاؤ اب کیا کرو ایک ہٹا دو کیا کرو پیچھے کیا رہ گیا پیچھے کیا رہ گیا سفر 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 لاکھ کماؤ کروڑ کماؤ ایک دکان دس دکانیں ایک فیکٹری دس فیکٹیاں ایک پلات دس پلات اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو سب سفر ہے اگر اللہ ساتھ نہیں ہے تو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا جو لوگ چاہیں گے وہ جو تم چاہوکے وہ نہیں ہوگا اور جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یكن جو اللہ نے چاہ لیا وہ ہوگے رہے گا جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوگا جب اللہ ارادہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہو جا تو ہو جاتے ہیں اللہ کے لئے آسان بھی آسان ہے اللہ کے لئے مشکل بھی آسان ہے اللہ کے لئے ناممکن بھی آسان ہے اللہ کو ساتھ لے ہمارا مطلوب اللہ ہے ہمارا مقصود اللہ ہے کام بنانے والا اللہ ہے تُو تِل مُلْكَ مَنْ تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاء وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاء اللہ جسے چاہیں بادشاہ دیں جس کو چاہیں عزت دیں جس کو چاہیں زلیل کردیں جو چاہیں بیدا کریں جسے چاہیں بیٹے دیں جسے چاہیں بیٹے بیٹیاں دونوں دیں اور جسے چاہیں نہ بیٹا دیں نہ بیٹی دیں اللہ کو ساتھ لینے کے لئے محمد رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات حسنا بہترین نمونہ کون ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کون تم تحبون اللہ فاتبعونی اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو کیا کرنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے مَا آتاکم الرسول فخضوه وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اللہ کے رسول جو کرنے کو کہیں کرلو اللہ کے رسول جس سے روکے رک جاؤ ساری خیریں ساری برکتیں ساری بھلائیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہے بھائی یہ ساتھی جو کھڑے ہیں بھائی تشریف رکھیں بھائی بھائی یہ چلنا پھرنا جو ہے بھائی بھائی سب سے گزارش ہے دیکھو بھائی یہ کونسا کوئی روز روز کا اجتماع ہے بھائی سب سے گزارش ہے تشریف رکھیں بھائی یہ جو ساتھی چل پھر رہے ہیں بھائی یہ کندے بھلنگتے ہوئے آگے آرہا ہے تشریف رکھیں بھائی ساتھی تشریف رکھیں ساری خیریں ساری بھرکتیں ساری بھلائیاں ساری خوشیاں اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہے جیسے شہد کے ساتھ مٹاس جوڑی بھی ہے شہد سے مٹاس جدہ نہیں ہو سکتی دودھ کے ساتھ سفیدی جوڑی بھی ہے دودھ سے سفیدی جوڑی نہیں ہو سکتی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے عمال کے ساتھ کامیابیاں جوڑی بھی ہیں خیریں جوڑی بھی ہیں بھرکتیں جوڑی بھی ہیں خوشیاں جوڑی بھی ہیں سارے مسئلوں کا حل اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھا ہے کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی اور اللہ نے کامیابی اپنے دین میں رکھی ہے دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے اللہ نے عزت عزت دینے والے اللہ ہیں اور اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے دین کے بغیر کوئی عزت نہیں ہے